میں ووٹ کاسٹ اس لئے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کشمیر ہمارا ہے ڈسپیوٹڈ ایریا ہے یہاں پہ جو ہندوستان نے چائے ہندوستان کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے وہ کشمیر میں پہ ہمیشہ ظلم ہوتا گیا ہے ڈیڈ لاکھ نوجوان یہاں کے مارے گئے ہیں دس ہزار سے زیاد یہاں پہ بے نام قبرے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کھاندان ایسے ہوں گے جن کے بچے جن کے بھائی جن کے بیٹے گھروں سے لا پتہ ہے جن کا کوئی نام اور نشان اس ٹائم پہ نہیں ہے ہم ووٹ کریں تو کس لئے کریں آپ ہمیں بتائے جو یہاں پہ کشمیر میں اس وقت پوسٹ فلڈ الیکشنز ہو رہے ہیں کیا یہ سوٹیبل ٹائم تھا الیکشنز کا بلکل کوئی سوٹیبل ٹائم نہیں تھا کیوں یہ سوٹیبل ٹائم نہیں تھا کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کشمیر میں بہت سارا نقصان ہو گیا ہے اور الیکشن پروسس میں بہت سارا خرچہ لگتا ہے جو خرچہ اس ٹائم پہ الیکشن پروسس میں لگ گیا چاہے وہ پارٹیز کی طرف سے ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو یہ جو اٹھ باہر سے جو لاتے ہیں یہ پولنگ عملہ جو لاتے ہیں یا سی آر پی ڈیپلائی کرتے ہیں ان کے رہن سین یا کھانے پینے کا انتظام یہ بھی گورنمنٹ کو ہی دینا پڑتا ہے جو کم سے کم جس کا تقمیہ لگا جائے تو کروڑوں میں جاتا ہے تو اگر یہ چند کروڑ اس ٹائم پہ رہیبلیٹیشن کے کام میں لگ جاتے تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے دیسرے فیض کے تحت آج جسٹکٹ بھارہ ملہ کشمیر کی سولہ سیٹو پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں ڈالے جا رہے ہیں اشترا یہ تھا ہم نے امار ووٹ نکا فیتنا کاشی فیتنا ہمیں بغیر ترائیش ووٹ منظور صاحب آج آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا جی میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا یہ آپ کب پہلی بار آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا دوسرا ترنے دو ہزار آٹھ میں 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 نے اسیمبلی سیکٹر میں ووٹ کاسٹ کیا تھا یہاں پر رفی آباد کے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کتنا حجوم ہے اور انتوں کا کتنا حجوم ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے کتنا انتظار کر رہے ہیں صبح صغیرے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں میں عابد سلام انڈیا انہرڈ کے لیے موسیقی